اسلام علیکم میں ہوں فائزہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لرن ٹیک ویڈ فائزہ آج ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح یوٹیوب کا بینر بہت آسانی سے کینوہ کے ثروب بنا سکتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہم سب سے پہلے براؤزر پر کینوہ کی ویب سائٹ کو کھول لیں گے ویب سائٹ کھولنے کے بعد ہم اپنے اکاؤنٹ سے سائن ان ہوں گے اپنے جی میل اکاؤنٹ سے سائن ان ہوں گے جی میل اکاؤنٹ سے سائن ان ہونے کے بعد یہ جو پیج ہمارے سامنے آئے گا یہ کینوہ کا ڈیش بورٹ ہے یا کینوہ کا مین پیج ہے یا ہوم پیج ہے کینوہ کے ہوم پیج پر ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں موجود ہیں اس میں اگر ہم سب سے اوپر والی لوگ کو دیکھیں تو ہمارے سامنے کافی ساری چیزیں موجود ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو سوشل میڈیا کا آئیکن ہے سوشل میڈیا کے آئیکن پر ہم کلک کریں گے کیونکہ ہمیں یوٹیوب کا بینر بنانا ہے یوٹیوب کا بینر ہمیں سوشل میڈیا کے اندر ملے گا سوشل میڈیا کے آئیکن پر کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے جو چیزیں آئیں گی ان میں اگر ہم دیکھیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ یوٹیوب کا بینر یہاں پر موجود ہے یوٹیوب کے بینر پر ہم کلک کریں گے کیونکہ ہم آن لائن کام کر رہے ہیں لہٰذا ہم نو تینکس کریں گے ہم آن لائن ہی کام کریں گے ہمارے سامنے بہت سارے ٹیمپلیٹ یہاں پر موجود ہیں اگر ہم دیکھیں مختلف قسم کے ڈیزائنز ہیں جو یہاں پر گیون ہیں ان میں سے جو بھی ڈیزائن ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہم وہ ڈیزائن اپنے لئے چوز کریں گے اگر آپ دیکھیں میرا پیج کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہوگا اس میں دیکھیں کہ میں نے بہت آسانی سے یہاں سے یہ ایمیج اٹھایا ہے اور اپنے پیج پر لگا کر اور اسی سے میں نے اپنا بینر جو ہے وہ کریئٹ کیا ہے آپ کو جو بینر پسند آئے آپ اس میں سے بہت سارے ڈیزائن ہیں جو آپ کو ڈیزائن پسند آ رہا ہے وہ آپ ڈیزائن لے سکتی ہیں یہاں پر ایک بینر جو کہ ہم خود کریئٹ کریں گے اس بینر کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا ڈیزائن ایسا ہے جو ہمیں سویٹیبل نظر آ رہا ہے جو ڈیزائن ہمیں سویٹیبل نظر آئے گا ہم اس کو سلیکٹ کر لیں گے مثال کی طور پر یہ ایک ڈیزائن ہے یہ ہم نے لے لیا ہے اس کو ہم کس طرح ڈیزائن کریں گے آئیے دیکھتے ہیں یہ پورا ایک بینر ہے جو ہمیں سامنے موجود ہے یہ ایک ایمیج ہے ہمیں نہیں چاہیے ہم اس میں اپنے حساب سے کوئی ایمیج لگا لیں گے مثال کی طور پر اگر آپ کو کوئی ککنگ کا چینل ہے تو اور آپ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی ککنگ کی تصویر لگائیں تو یہاں پر آپ لکھ کر سرچ کریں گے ککنگ لکھ دیا میں نے ککنگ لکھنے کے بعد یہاں پر ہم اس کو سرچ کریں گے جو تصویر ہمیں مناسب لگ رہی ہے ہم وہ تصویر یہاں سے لیں گے اس تصویر کو لے کر ہم ادھر لگا دیں گے کافی ساری تصویر یہاں موجود ہیں یہ تصویر لگ رہا ہے کہ مجھے اس میں اگر ہم اس تصویر کو اندر لے جائیں گے تو دیکھیں یہ سرکل میں فکس ہو گئی نام بھی ہم سیٹ کر لیتے ہیں مثال کی طور پر زرین خان یہ اس کی ٹیگ لائن ہے جو کہ بہت چھوٹی ہے ہم اس کو تھوڑا سا بڑا بھی کر لیتے ہیں اور اس کو اپنے حساب سے لکھ لیتے ہیں اس کا سائز ہم تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں نظر آ جائے the best cooking for you اس کے علاوہ بینر میں اور کیا چیز ہو سکتی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں پیچھے سے background بھی ہم cooking کا ہی ڈالنا چاہیں گے background ہم لاکر ہم نے delete کر دیا click کیا delete کر دیا یہاں سے ہم نے cooking کی تصویر لی اور اس کے اوپر ہم نے set کر دی اس تصویر کو ہم پیچھے کر دیں گے send to back سامنے دیکھیں ہم آئے پاس یہ آ رہا ہے لیکن یہ اتنا visible نہیں ہے پیچھے والی تصویر کو ہم تھوڑا سا یہاں پر blur کر دیتے ہیں تاکہ سامنے والی تصویر جو ہے وہ واضح ہو جائے right hand side پر ہم click کریں گے جہاں share لکھا ہوا ہے وہاں پر دیکھیں یہ download کا نشانہ آ رہا ہے ہم اس کو download کریں گے جیسے یہ purple ہوگا ہم اس پر click کریں گے تو یہ ہماری computer میں یہ banner download ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اب اگر ہم اس page کو دیکھیں تو یہاں پر یہ چیزیں یہ جو stuff ہے یہ بہت banner کے ساتھ سے کم لگ رہا ہے یہاں پر ہم subscribe کا ایک button ڈال سکتے ہیں ہم subscribe کا button لکھ کر search کریں گے ہمارے سامنے آ گیا ایک button select کیا ہم نے اس کا size تھوڑا چھوٹا کیا اور اس کو اس کے خریب لاکر ہم نے رکھ لیا اید – ہمارے س丝 رہا ہے اور اس کے لئے بات جاہوہ porque ہمارے ساتھیں گے تو یہ دیکھتależ ہے ہمارے س�ورز لئے جوز یقین اچھا یہ بہت زیادہ visible نہیں ہو رہی ہے تصویر نا تو اس کی پیچھے ہم تھوڑا سا ایک چھوٹا سا background کو ہی لے لیتے ہیں background لینے سے سامنے والی جو writing ہے وہ تھوڑی واضح ہو جائے گی ہم نے ایک rectangle لے لیا جو صرف درمیان والے حصے میں پیچھے آ جائے تاکہ تصویریں آگے کی تصویریں اور پیچھے کی تصویریں آپس میں mix نہ ہوں set کر لیں گے اس کو تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ حصہ اس نے cover کر لیا جسے جو ہمارے elements ہیں ان سب کو اس نے cover کر لیا اس rectangle نے اب ہم کیا کریں گے اس rectangle کو ہم click کریں گے right click اور پیچھے کر دیں گے اب اس طرح جو ہمارے سامنے چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ تھوڑی سی واضح ہو کر آ گئی ہیں ہم اس کو download کر لیں گے download کر کے ہم اپنے computer میں check کریں گے یہاں پر ہمیں اپنے channel پر آ گئی ہوں channel پر اگر آپ جائیں تو customization میں جائیں گے ہم تین چیزیں ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہیں branding میں ہمیں ملتا ہے یہ banner اس میں جا کے میرا تو اپنا banner ڈلا ہوا ہے یہاں پر جائیں اگر ہم اس کو change کریں اور جو banner ہم نے بنایا ہے download میں وہ ہم یہاں پر لاکر set کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس میں دیکھیں تھوڑی سی تین چیزیں تھوڑی سی ہلی ہوئی ہیں ایک تو یہ والا image اوپر جا رہا ہے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرنا ہے نیچے لانا ہے کیونکہ یہ rectangle سے باہر نکل رہا ہے زرین خان تھوڑا سا rectangle سے باہر نکل رہا ہے اور سب سے نیچے جو subscribe کا button ہے وہ تھوڑا سا باہر جا رہا ہے نا تو اس کو ہم cancel کر دیں گے ابھی فلحال اور چیزوں کو اپنے حساب سے set کر لیں گے اس تصویر کو ہمیں تھوڑا چھوٹا کرنا ہے کیونکہ وہاں پر یہ تصویر بڑی لگ رہی ہے زرین خان جو text لکھا ہے یہ بھی تھوڑا باہر جا رہا ہے تو اس کو ہم minus کر کے size تھوڑا چھوٹا کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا اور اوپر کر دیں گے button کو تھوڑا سا اور اوپر لے آئیں گے اب ہم اس کو دوبارہ download کر کے set کرتے ہیں file download ہو گئی ہے ہمارے پاس اب ہم اس کو change کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اب تمام چیزیں جو ہے وہ اس rectangle کے اندر بہت اچھے سے جو ہے وہ show ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اگر ہمیں سمجھ آتا ہے تو ہم اس کو کیا کر دیں گے done کر دیں گے اور یہی چیز جو ہے وہ ہمارے پاس show ہونے لگے گی banner میں ٹھیک ہے publish کر دیں گے تو یہ چیز visible ہو جائے گی تمام لوگوں کو میں یہاں ظاہر سی بات اس کو publish نہیں کروں گی لیکن اچھا یہ logo design انشاءاللہ اگر آپ کو سیکھنا ہے کہ لوگوں ہم کس طرح بناتے ہیں تو وہ بھی ہم دیکھیں گے آپ comment box میں ہمیں بتائیے کہ اور آپ مزید کیا سیکھنا چاہتے ہیں اور ہمارے چینل کو like subscribe اور share کرنا نہ پھولئے گا